نمسکار دوستو میں راہو ناکپال اور ہم لوگ ہیں گاجی پور بورڈر پر گاجی پور بورڈر پر جیسا کہ آپ کو ویدت ہے یا کسان آندولن چل رہا ہے کسان آندولن کو چار مہینے سے زیادہ کا سمیں ہو گیا چار مہینے سے جب سے آندولن شروع ہوا ہے چھبیس نومبر سے لے کر کے اور آج تک یہاں پرتی دن سام کو منچ بند ہونے کے بعد میں تو جتنے لوگ منچیاں منچیاں سپاس ہوتے ہیں وہ سارے لوگ ہاتھوں میں ترنگیں جھنڈے لے کر کے اور جو ان کی مانگ ہیں ان کی جو تختیاں ہیں ان کو لے کر کے سارے جہاں تک گاجی پور بورڈر پر یہ آندولن دو تین کلومیٹر میں فیل آئے وہ لوگ وہاں پر ایک ریلی ٹیپ جو ہے وہ نکالتے ہیں جلوس ٹیپ نکالتے ہیں تو آر یہ لوگ جلوس نکال کر کے آئے ہیں کچھ ریٹائر فوجی ہیں کچھ کسان ہیں کچھ اور سوسل ایکٹیویسٹ ہیں تو میں دو چار پانچ لوگوں سے بات کروں گا اور جاننے کی کوشش کروں گا کس آندولن کا رکھ کیا ہے اور آندولن کدھر جا رہا ہے ہمارا شاہد ریٹائر فوجی ہیں بتا یہ کیا نام ہے آپ کا جی میں راشٹریہ ستیو ویٹرن ایسوسییشن پورو سینک سنکھن آل انڈیا سے انوراگ لٹھوال ہوں لٹھوال صاحب چار مہینے سے زیادہ کا سمیں ہوگیا آندولن کو آپ آندولن چلا رہو پرتی دن یہ آپ سام کے ٹیم یہ بھی نکالتے ہو ریلی بھی نکالتے ہو اپنی سرکار تو آپ کی بات مان نہیں رہی ہے پھر کب تک ایسے چلے گا جی دیکھئے سرکار باتیں مان رہی ہے سرکار نے جب ہم ہم نے یہ آندولن شروع کیا تھا پنجاب سے آج سے چار مہینے یہاں ہوگے اس سے پہلے یہ جون کے جون کے چھے جون سے یہ پنجاب سے شروع ہوا تھا تو سرکار لگاتار ہماری بات وہاں سے پہلے انہوں نے ہمارے کو اریانہ میں گشنے سے رکھا پھر ہم اریانہ میں امبالا کا بریئر توڑا پھر کرنال کا توڑا کچھے تر توڑا پانی پت توڑا سونی پت کا توڑ کے دلی آگے بیٹھ گئے اس کے بعد میں سرکار نے ہمارے کو کسان ماننے سے منا کر دیا خالستانی بولا اس کے بعد جب اریانہ نے ہمارا ساتھ دیا اس کے بعد سرکار بولنے لگی یہ تو پنجاب اریانہ وڑوں کا ہے پھر یوپی کھڑا ہو گیا ساتھ میں بولیا یہ تو یوپی وڑوں کا بھی ہے تھوڑا بہت اس کے بعد سرکار نے لگا تار کبھی رستے میں ہمارے کیل گاڑ گاڑنی چاہی کبھی کچھ کرنا چاہیا جتنے اتخندے سرکار کے پاس پاس تھے سارے اپنا چکی ہے سرکار اور میں اس سرکار کو سرکار نہیں کہوں گا دوستو سبھی دیشواسی دھیان سے سنے چیز کو یہ لٹیرا گینگ ہے دیش کے اندر یہ کوئی سرکار نہیں ہے یہ ہے لٹیرا گینگ اس کے اندر ڈونگی یوگی جملے باج پردان منطری ہمارا اور تڑی پار امیت سا یہ ایسے ایسے اور بھی دوسرے دلوں کے اندر جتنے بھی گنڈے لوگ تھے سپریم کورٹ سے سزا پائے ہوئے لوگ تھے برشتہ چاری بلتکاری ایاس لوگ لچے لفنگے لوگ سارے اس میں بھگوان ڈریس پین کے آج بیٹھے ہوئے ہیں اگر ہم بات کریں کہ دیش کے اندر آتنکوادی کہاں ہیں گنڈے کہاں ہیں وہ سارے سنسد کے اندر ہیں ان گنڈوں کو ہمیں ایسا جواب دینا پڑے گا ووٹ کا ہی ہم لوگ تنتر کے اندر ہیں اور لوگ تنتر کے اندر جواب کڑی چوٹ ووٹ سے ہی کی جاتی ہے آپ نے کہا کہ سنسد بھر میں جتنے بیٹھے سب گنڈے بیٹھے حالانکہ میرا سوال تھا کسانوں سے سممندل لیکن اپنے اس کو راجنی تک کر دیا اگر سارے لوگ گنڈے بیٹھے آپ کریں بوٹ کی چوٹ جو ہم لوگ کریں گے تو پھر بوٹ کس کو دو گے کونسی پارٹی کو دو گے کیا دو گے کیا سمبھب ہے کہ جن کو آپ چن کر کے بھیجو گے وہ آپ کی بات سنیں یا وہ ٹھیک ہوں گے بلکل آپ کا سوال سے ہی ڈال لیں 545 545 پورا سینک سینکوں کو اتارا جا رہا ہے سینکوں کو اتارا جا رہا ہے جو پرمویر چکر اسوک چکر سوریہ سینکوں کی ہاں یہاں ایک سینک نے روٹی مانگی تھی ٹرمینیٹ کر دیا گھر بٹھا دیا موڈی جی کے سامنے چناب لڑ لے گیا چناب نہیں لڑ لے دیا کہاں کون سینکوں کی سن رہا ہے تم چار مہینے سے یہاں سینک پڑھو تمہاری کون سن رہا ہے ہماری سن رہا ہے لگاتار مہا پنچائتے چل رہی ہیں وہ تو کسانوں کی چلی نا باسین کو کیسانوں کی کسانوں کی جوان ہے کسان ہی جوان ہے یہ آپ اس کو الگ یہ جو کہہ رہے ہیں آپ کتنا سنتوشن کی بات سے بات یہ جوان اور کسان دو نہیں ہے ہمیں جوان ہے ہمیں کسان ہے اگر جو بادروں پر کھڑے ہیں تو وہ ہماری بیٹی ہے کوئی کسی نیتا کا بیٹا نہیں ہے وہاں جاکرہ کھڑا ہوا کسی پردان مانتری کا بیٹا کوئی ہاتھ نکال کر بتا ہے کہ میرا بیٹا کھڑا ہے آپ ہی آپ ہی دیش کو کھلا رہے ہو آپ ہی دیش کی رکشہ کر رہے ہو اور آپ ہی کی دیش والے سن نہیں رہے جو سرکار پر لوگ بیٹھتے ہیں جب ہم دیش کی لیے لڑے تھے میں 751 میں لڑا ہوں جب ہم دیش کی لیڑے لڑے تھے دیش چھا بچے دی رہا تھا اسی دیش جو آج کرسی پر بیٹھے ان سے ہم ہم اپنے ہاں مانگ رہے ہیں وہ نہیں دی رہے کیونکہ ہماری گلتی ہے ہم لوگ نے گنڈے بٹھا دیئے صحیح کچھ نہ کچھ سوچ کے تو بٹھائے ہوں گے مسلمانوں کے خلال 21% ٹوٹل دیش کے اندر سکٹی سیون پرسنٹ ووٹنگ ہوئی اس سکٹی سیون پرسنٹ میں سے ٹھرٹی ون پرسنٹ بی جے پی کو بہمت ملا اگر اس ٹھرٹی ون پرسنٹ کو ہم سو پرسنٹ میں جوڑیں تو 21% لوگوں کی سرکار ہے یہ یہ 21% لوگوں کی سرکار ہے یہ لوگ تنتر میں تو لوگ تنتر میں تو اب آپ دیکھیں گے نا ان کے پاس بہومت ہے بورٹ کتنے ملے وہ مہت پر نہیں ہے لیکن بہومت ان کے ساتھ ہے تو آپ کیسے چیلنج کر رہے ہو بہومت ہے ان کے ساتھ میں انہوں نے راشترو واد کے نام پر کسانوں کو بٹھا گیا کہ سوامی ناثر نے ریپورٹ لے کے آئیں گے انہوں نے جوانوں کو بٹھا گیا ان کا بھی وہ سو بھی دو ازار آج ڈیڑھ سو دن ہوگے جنتر منتر کے اوپر ایم ایس پی کے لیے بیٹھے ہیں ون رینک ون پینسن کے لیے بیٹھے ہیں انہوں نے مزدوروں سے ہر ورگ سے انہوں نے وادے کیے ہیں یہ سارے کے سارے چلیے آپ بتائی آپ بتائی کہاں سے کیا نام ہے میں بھاگلپور بیہار سے ہوں یہاں کیا گنڈ ہے بھاگلپور بیہار سے یہاں پندرہ تاریخ جنوری میں آیا تھا آتنگوات کو دیکھنے آیا تھا کون تاریخ جو کسام بیٹھے اور ہم بھی بن گئے جب تک موڈی کو ہٹاؤں گا نہیں ہم بھی بنے رہیں گے اور ایسے سام میں مرچہ نکالیں گے موڈی کو ہٹانے کے لیے ہے یا ایم ایس پی پہ کانون لینے کے لیے کانون یہ وہ وہی کرے گا نا وہ جو بیٹھا ہے ہیرو بن رہا ہے بھوٹ سے جیرو بنائیں گے اس کو اور لنگر کھا کے رہیں گے یہاں جائے جوان جائے کسان کتنے بھوٹ ہیں ہاں جی کتنے بھوٹ ہیں آپ کے کتنے بھوٹ میرا اکیلا ایک بھوٹ ہے تو اکیلے بھوٹ سے موڈی سرکار کی جائے گی سب آدمی سعید بھغت سنگھ اگر بن جائیں گے نا اس کا باپ بھی ہو جائے گا اس کا باپ بھی ہو جائے گا آپ دیکھو کسان کتنے غصے میں اور بہت زیادہ غصے مگر میں سے اور بھی سوال کروں تو یہ اور بھی کچھ کہہ سکتے ہیں آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو پہلے ہم کو نوکری سے ہاں دھلا دیا جو ہماری جو ہم لوگ جو روجی روٹی رہا ہے بچوں کو ہاں دھلا دیا کسان کو تین کالے کانون سے ہاں دھلا دیا تو آپ جو بے بیم خراب ہوتی ہے تب بے جے پی کمل کوٹ دیتی ہے جب پکڑی آتی تو بے جے پی سکھیں پکڑی آتی یہ ہمارا بہت بڑا سوال ہے چاہے وہ بیہر سوال ہے تو یہ لیے ای بی ایم ہٹاو سمدھان بشاو چاہے وہ بیہر ماملہ رہا ہو چاہے باپ کسان کی بات چل رہی ہے حالان کی اور تین کالے کانون اور ایم ایس پی پہ لکھت روپ میں گارنٹی کی مانگ جو ہے وہ چل لیے لیکن اب یہ کسان ہے انہوں نے آواز اٹھائی ہے کہ جو ای بی ایم ہیں ای بی ایم پر بھی بات ہونی چاہیے ہالانکہ یہ راج نیتک مددہ ہے جی ہاں ایک بتائیے ہم نے کہا کہ جن کی نہیں بیوائی کا جانے ہوئی پیر پر آئی جہلے ہم لوگ سب جان لیے ان کو بنا بنا کر کے اب صحیح یونیتر ہوگا جو جو جوان ہیں وہ ایک تپے ہوئے ہیں دھوپ گربی ساتھ ہمارے کسان کے پریوار سے ہیں ہم لوگ یہی منتظر اپنی صحیح لوگوں کو راج نیتی میں اتارا جائے گا صحیح لوگوں کو چنا جائے گا ہمارے ساتھ تک یوبہ ساتھی ہیں کہاں سے آئے ہو کیا نام ہے میرا نام کرشنا ہے تھوڑا سا لاؤڈلی بولو میں کرشنا ہوں سنبھل سے آئے ہوں ہم تو سوسرے تکسن متروہ میں ہی رہتے ہیں سنبھل میں بھی ہیں ہر جگہ ہیں ہم یہاں پہ کسان کو دیکھ رہے ہیں آپ روڑ پر پڑے ہوئے ہم یہ کسان اتنے دکھی کر رکھے ہیں سرکار نے ہم لوگ تینوں کانون کو لے کر اور ایم ایس پی پہ کانون اس کو سمجھتے دینے آئے میں سٹڈی کرتا ہوں پڑھائی کلاس میں ہمیں پڑھو لکھو اگر آپ پڑھ کے کیا کریں گے جوب نہیں ملے گا تو ہم کیا کریں گے روزگار ملا ہے بتائیے پڑھ کے کیا کریں گے تنی پڑھائی ہمیں کر کے پی ایس ڈ کر کے گھر بیٹھیں گے کیا پڑھائی روزگار نہیں دی یہ جو آندولن ہے یہ تو کسانوں کا آندولن ہے اس میں آپ آئے تو آئیے کوئی نوگری کا آندولن تو ہے نہیں جب زمین ہی چلی جائے گی تو کسان کہاں سے کریں گے آپ بھی بتائیے جمین کس چھن لے گا اگر موجی سرکار تو ہم کہاں سے زمین کریں گے کھیتی بھی جمین کا چھن ہے سرکار تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم تو کسانوں کی آمندی ڈبل کریں گے کسانوں کو ہوائی جہاز میں اڑھانا چاہتے ہیں کسان جو ہے وہ بڑھی آپ سوٹیڈ سوٹیڈ موٹیڈ رہے کہ سرکار دے چاہتے ہیں آپ ایک چیز بتائیے آپ کو اگر یہ سیٹ اچھی نہیں لگتی تو نہیں پہنیں گے نا نہیں پہنیں گے نا نہیں کھری دیں گے ویسے ہی ہے کہ کسان کو قانون باپس لینے کسان تو انپڑھ ہیں بچارے بھولے ہیں ان کو تو پتا ہی نہیں ان کو کھیر دی سرکار جو وہ ان کو کھیر دے رہی ہے وہ اس کو گھل بھی نہیں مان رہے ایسے کسان پڑھ نہیں کسان ایک تک پڑھا لکھا ہے بہت پڑھا لکھا ہے کسان کسان آپ جو کھانا کھاتے ہیں کسان کا یہ نا تو یہ کہنا ہے کہ کسان پڑھا لکھا بھی ہے اور ہمارے ساتھ ابھی میں باپ جی آپ کے باس آ رہا ہوں کہاں سائیں کیا نام ہے آپ کا میں آگراش ہوں اسپال سنگھ میرا نام ہے کیا کہنا چاہو گے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے نجی کرن کرتے کرتے دیش کے پردھان منتری کا ہی نیجی کرن کر دیا ہے کیونکہ وہ نیجی مطلب وہ جو پوڑی باد کے بارے میں سوچتے ہیں کسان کے بارے میں نہیں سوچتے تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سائد پردھان منتری کا ہی نیجی کرن ہو گیا وہ ایک پچھ کے سوچ رہے ہیں پورے بھارت کی نیجو یہ بڑی بات ہے بڑی بات کہی آگرہ سے آئی ویے کسان نے کہ پردھان منتری کا نیجی کرن ہو گیا بڑی بات ہے سرکار کا نیجی کرن ہوا دیش میں بہت ساری چیزوں کا نجی کرن ہوا لیکن انہوں نے کہا کہ سرکار کا نجی کرن ہوا پردار منتی کریں